تو یہ ہے ان کا چھوٹا سا گھر اور یہ ٹوٹا یہ سامنے اندر سے بھی ٹوٹا ہے اندر سے بھی ٹوٹا ہے مطلب ہر جگہ سے یہ ٹوٹا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیو ورز کے علیہ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں اللہ پاک آپ لوگ کو بہترین خودتے ہیں آمین تو اپنے آج کے بلوہ کرتے ہیں تو فرنکس آج میں ایک ایسی فیملی کے پاس ہے بیٹھا ہوں اور آپ اس فیملی کا اپنا خود دیکھ کے خود اندازہ لگانے یہ کتنی مطلب قریب ہے اور یہ ہے انکل جی اسلام علیکم کیا رہا ہے انکل یہ کیلئے تبیہ سے حقیق ہے کتنہ ہونے نے کتنہ کام کرتے ہیں یہ مارکوری کی تیزیں مطلب کتنہ کیا نہیں ملتی کتنہ نہیں ملتی ملتی کتنہ سرکٹ ویراکی میں چلے ہیں مہینہ دراشنگی میں پڑا تھی مہینہ دراشنگی میں مہنگائی صحیح کری ہے یہ ہے انکل یہ کہہ رہے ہیں ہم جو ہم بہت گزارہ کر رہے ہیں یعنی جو چٹنیا رہتا وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں یعنی اس کے ساتھ ہم مطلب بہت گزارہ کر رہتے ہیں اور کبھی ملتی لڑک ہے تو کبھی نہیں لگتے یہ ہے انکل جی کا گھر پیچھے انکل جی نے مجھے کہا تھا کہ آپ آئیں ہماری ویڈیو بنائیں میں بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھائیں ہماری ہلپ کر دیں تو آپ لوگ کو اس گھر کا ویزر کراتے ہیں اور باقی جینا آپ لوگ کو خود ہی رکھائیں گے سارا کچھ ادھر ہی اندر جا کے اندر کمرے کا ویزر کراتے ہیں آپ کو آئیے اور ماشا اللہ سے یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچے ہیں قرآن مجھد پڑھ رہے ہیں سکول سے ہے اور ابھی کپڑے بھی ابھی بردی بھی جانا نہیں اتاری چین نہیں کیا یونی پارک جیسے ہے تو قرآن مجھے پڑھنے لگتے ہیں تو جی انگل کی جو وائک ہیں وہ پڑھاتی ہے ہماری بیان تو بچوں کو تو آپ لوگ کو اندر کا پہلے خواب سے دیکھیں آجائیں تو جی یہ ہے گھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جینا ہمارا جو سارا انا آپ خود دھمیر ہے کتنا ہے مطلب یہ ہے چھاسیس کی اور یہ ہمارا سارا ہے اور پتہ نہیں کیسے یہ گرمیوں میں گھوزارہ کرتے ہیں ان کا گرمی جگی میں گھوزارہ کر رہے ہیں مطلب یہ دھوپتا ہوں جی ساری سامیتا درخت وغیرہ بھی کہیں یہ درخت ہاری ہے کہ سرین ہائی پیادے ہیں باہرین نے کہا ہوں شپت تلے باہرین اچھا ہے تو انکل کہ رہے کہ ادھر ایک چھوٹا سا مطلب اوپر سے مطلب چھاؤں کے لیے بھوکیا ہوا ہے تو آسرا غررہ تو ہم اس میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ہے گھر اس میں یہ دیکھا خود یہ دو چار پائیاں پڑھی ہوئی ہیں اور خود دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کے چھتے لگا بھی آپ کو دیکھ لیں یہ جو ہے لکڑی کی اوپر سے چھتے ہیں اور نہیں کچھ سارا کچھ ہے تو انکل نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے انگلیں ریکویسٹ کر دیں ان کے لیے میں نے کہا چلیں میری تو یہ ہوتی ہے کسی بھائی کی اگر ہماری وجہ سے کسی کے ہیلپ ہو جاتی ہے کسی گھر کے چولا کسی گھر میں خوشیں ہوتی ہیں تو ہم نے یہ بہت ہی مطلب ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو چلیں میں آپ خود دیکھا دیں تو یہ آپ خود دیکھ لیں ان کا گھر یہ دیکھیں کس طرح سے ٹوٹا ہوا ہے یہ سامنے بلکل ٹوٹا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا اس سیٹ پہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے یہ بہت ہی کم ہے اور جو پانی وغیرہ ہے نا وہ یہاں سے نیچے آتا ہے اور یہ خود دیکھ لیں آپ کہ کتنا مطلب کمرہ یہ مستحق ہے کہ نہیں آپ خود دیں اندازہ لگا لیں تو یہ دیکھیں اوپر سے جو چھت وغیرہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں لکڑیاں وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ کسی وقت نیچے گر سکتا ہے تو یہ ہے ان کا چھوٹا سا گھر اور یہ ٹوٹا یہ سامنے اندر سے بھی ٹوٹا ہے اندر سے بھی ٹوٹا ہے مطلب ہر جگہ سے یہ ٹوٹا ہوا ہے اچھا جی یہ واش روم جو ہے نا کسی بھائی نے دیا تھا ان کی سپورٹ کی تھی واش روم کے لئے اور یہ ہینڈ پم بھی کس نے دیا ہے جو آپ خود دیکھ لیں یہ کسی نے دیا ہے اور یہ ہے ان کا کچھن جو یہاں پہ یہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں آپ یہ ہے ان کے پاس یہ تھوڑی بہت اینٹے تو ہیں انہوں نے اسی لئے لگائیں ساتھ میں مینروڈ ہے تو انہوں نے کہا کہ برد بے پردہ ہوتا ہے گھر اسی لئے یہ دیکھا آپ موسیقی 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 تو جو ہے اب میں چلتا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے نا انگل کی بیٹی اچھوٹی سی اس کی طبیق خراب تھیں مزدوری سے ہاف ڈے کر کے ابھی گھا رہے ہیں تو وہ دوائی لینے کے لیے اب جا رہے ہیں تو جو ہے میں بھی اب چلتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ کو ایک نیو اتازر دیگے ساتھ ملیں گے ہمیں اجاز دیجئے گا اللہ حافظ